بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے سب مارول کےکی رسپی شیئر کریں ہوں یہ بنانا بہت ہی آسان ہے تو اس کو بنانے کے لئے جو میں نے چیزیں لی ہیں رسپی کی طرح بڑھتے ہیں سٹیپ ون میں آپ نے اون کو 170 سینٹی گریٹ پر رکھ کر پری ہیٹ کرنا ہے سٹیپ 2 میں آپ نے کیک والے سانچے کو چاروں طرح سے مکھن لگا لینا ہے اور تھوڑا سا میدہ لے کے دس کریں گے اور اس طریقے سے اس کو جھاڑ لیں گے تاکہ ایکسٹر میدہ جتنا بھی ہو وہ نیچے گر جائے نیکسٹ سٹیپ میں میں نے ایک پول میں یہاں پر 300 کا مکھن لیا ہے مکھن آپ کا روم ٹمپریچر پر ہونا چاہئے یہاں پر میں اسے کریمی شکر آنے تک بیٹ کر لوں گی میں نے یہاں پر الیکٹرک پیڈر کا استعمال کیا ہے آپ جو ہیں تو ہینڈ بیٹر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں الیکٹرک پیڈر کی سپیڈ آپ کی لوڈو میڈیم ہونی چاہیے اب اس میں 250 گرام پی سی ہوئی چینی شامل کر دیں گے کپ میں یہ چینی ایک کپ ہے بنیلا شوگر 3 ڈیبل سپون گرامز میں یہ 24 گرام ہے ساتھ ہی ایک جھٹکی نمک کی ایڈ کر دیں گے دوبارہ سے تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لئے بیٹ کریں گے تاکہ یہ تمام چیزیں مکھن کے ساتھ اچھے سے یک جان ہو جائے یاد رہے کہ آپ نے پیٹر کی سپیڈ لوڈو میڈیم ہی رکھنی ہے اب اس میں ہم انڈے شامل کریں گے ٹوٹل میں نے یہاں پر انڈے پانچ لیے ہیں انڈے آپ کے روم ٹمپریچر پر ہونے چاہیے ایک انڈہ ڈالیں گے دو سے تین منٹ تک بیٹ کریں گے دوبارہ سے دوسرہ انڈہ ڈالیں گے پھر سے دو سے تین منٹ بیٹ کریں گے اسی طریقہ کو فالو کرتے جائیں گے انڈو والا سٹپ یہاں پر کمپلیٹ ہوا اب ہم اس میں باقی کے اپنے انگریڈینس ایڈ کرتے ہیں ٹو ٹی سپون بیکنگ پاودر ٹری ایٹی گرام پلین فلور کپ میں یہ ٹو کپ سری ٹی بل سپون ہے بیکنگ پاودر اور فلور کو اپنے چھان کر ڈالنا ہے فلور اپنے ایک دم سے اس مکچر میں ایڈ نہیں کرنا بلکہ تھوڑا تھوڑا ایڈ کر کے اس کو مکس کرتے جانا ہے اب اس میں تھوڑا سا دودھ ایڈ کریں گے یہاں پر ٹوٹل میں نے آدھا کپ دودھ لیا ہے جو کہ ایک سو دس ایمل ہے سارا دودھ اپنے ایڈ نہیں کرنا بلکہ تھوڑا سا دودھ اپنے بعد میں استعمال کے لیے بچا لینا ہے دودھ شامل کرنے کے بعد ایک سے دو منٹ کے لیے اور بیٹ کر لیں گے یہاں پر کیک مکچر بلکل ریڈی ہے اب اس مکچر میں سے آدھا میں تقریباً کیک مول میں ڈال لوں گی اس طریقہ سے آپ نے کیک مول میں ڈال کے سپیچولر کی مدد سے ایون کر لینا ہے باقی مکسر میں اب اس میں تھری ٹیبل سپون کوکو پاورڈر شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی جو دودھ ہم نے بچا کر رکھا تھا وہ ایڈ کر دیں گے اور دوبارہ سے اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اسے بھی کیک مول میں ڈال دیں گے کیک میں ڈیزائن بنانے کے لیے یہاں پر ایک جمت یا فوک لے لیں گے اس طریقہ سے ٹویسٹ کرتے ہوئے کیک میں ڈیزائن بنائیں گے اس سے بہت ہی خوبصورت ڈیزائن بنے گا اب اسے اون میں رکھ کے فورٹی فائف تو ففٹی منٹ کے لیے بیک کال لیں گے کیک کو اون میں سے نکالنے کے بعد پندرہ سے بیس منٹ کے لیے روم ٹمپریچر پر تھنڈا کال لیں گے جب یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے گا تو اسے موڈ میں سے نکال لیں گے آپ اس کے ایک کو ٹی کافی کے ساتھ سرف کیجئے گا اپنے لیے اپنے مہمانوں کے لیے اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنے فیڈ بیک مجھے کمیٹ میں شیئر کیجئے گا اگر رسپی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے گا اسے اپنے دوستوں اور فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا میں انشاءاللہ ایک کو رسپی لے کروں گی تب تک اپنا بہت سا خیار رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ